اسلام علیکم and good afternoon for everyone آپ سب کیسے ہیں I hope اچھا ہی نونگے تو آپ لوگوں کے روزے کیسے جارہے ہیں آپ کمنٹس میں بتا دیجئے گا میرے تو ماشاء اللہ بہت اچھے روزے تو کل کا ولوگ آپ لوگوں کو ملا نہیں اس کا قرار تھا کہ میری طبیعت خراب ہوگی تھی اس لئے میں نے کوئی ولوگ نہیں بنایا تھا کل اچھا تو آج تھوڑی سی ٹھیک ہے اور آج بنانے کا بھی کچھ سپیشل ہے یہاں پہ بنا رہی ہے میں فیش بریانی تو یہاں پہ فیش بریانی بنانے کے لئے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے فیش لی ہے سرمائی اسے تو کچھ لوگ سرمائی بولتے ہیں اور ٹامل میں ونجرم بولتے ہیں باقی کے لائنگویج میں تو نہیں پتا لیکن کٹا اس میں بلکل نہیں رہتا بس ایک کٹا ہوتا ہے جو یہاں پہ آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہے یہ بیچ کا کٹا ایک ہوتا ہے ویسی والی فیش لی ہے اور یہاں پہ اس کو میں نے پہلے اچھی طرح واش کرا اس کے بعد سالٹ اور ٹرمریک دونوں چیزوں سے اس کو مسالہ لگا کے رکھ دیا بس میں نے ٹرمریک مطلب حلدی اور نمک دونوں کو دونوں سے سے مسالہ لگا کے رکھ دیا اب میں اس کو فرائی کروں گی ہاف فرائی اس کو جیسا ہمارا آئل لے لیا ہے تبہ پہ تبہ اچھی طرح گرم ہو گیا تو یہاں پہ ہم پیسز آئٹ کریں گے اسے زیادہ فرائی لے کرنا بس ہلکا ہلکا سا فرائی کر کے نکال لیں گے تو بھوٹی ایزی ہے فیز بیریانی بنانے کا طریقہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اور ہاں پہ کیا کیا چاہیے میں یہ بھی بتا دیتی ہیں ہاں پہ میں نے ترمیٹر لیے ہیں اور ساتھی ساتھ یہاں پہ دیکھے گا آنین گرین شیلی جنگر گارلک پیسٹ ہے کرڈ ہے اور ہرا دھنیا فودینا ہے تو یہ لیمن بھی ساتھ آئے گا میرے پاس لیمن نہیں تھا تو میں نے دکان سے منگوایا ہے ابھی آ جائے گا لیمن بھی وہ بھی آئٹ کریں گے ساتھی ساتھ اور سپائسی مسائلے دالتے کا ایک دکھا دوں گی اگر پہلے بھی اچھا تو یہاں پہ ہاں پہ فرائی کر کے نکال لوں گی یہاں پہ دیکھے گا اس کو زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے تاکہ یہ فیش بیریانی بنا رہی ہوں بس ہلکا سا میں نے نورمالی اتکچا بولتے ہیں اس طرح ہلکا ہلکا فرائی کر کے نکال لیا ہے یہاں پہ بھی ایسے کروں گی پوری فیش فرائی کو آرام آرام سے زیادہ اس کو بہتا ہٹھنا پھرانا نہیں ہے ایک بار ایک سائٹ فرائی کر لیں ایک سائٹ فرائی کریں ادھر کا سائٹ بھی فرائی کر لیں گے تو ہو جائے گا اس کو بار بار بھوما کے خلدہ کرنے کی کو زیادہ ہلکا ہی فرائی کرنا ہے اس کو چونکہ زیریانی میں جہاں میں کھڑا پہنے ماری مشکریہ کر دیا ہے اس میں تاکہ آسانی سے فرائی ہو جائے تو یہ والی فش بریانی ہوتی تیسٹ ہی ہوتی ہے آپ لوگ ضرور کر کے دیکھے گا اور سائیڈ بے سائیڈ میں نے یہاں پہ کھڑائی میں دالیا ہے آئیل تو آئیل جیسے ہیٹ ہوئے کا ہم ایٹ کر دیں گے اس میں گرم مسالہ سابت گرم مسالہ دالوں گی میں کھڑا گرم مسالہ دالوں گی لاؤں ہے اور میرے پاس مطلب مسالہ دالوں گی ملتا ہے یہ سبتا ہے ایسے ہو جہاں ٹھیک ہے کرڑائی گرم ہو گئی ہے مطلب مسالہ میں دلیا گرم مسالہ دال چینو گی لاؤں گی لائچی اور اس کو اچھی طرح پگیا تو ساپس کردیا ہے جو اس کو گولڈن کریں دیتیو زیادہ گولڈن ہے بس اس کو ہلکا گولڈن کرنا تو ہماری پیاس جو ہے ہو گئی ہے گولڈن اچھی طرح ہو گئی ہے تو میں ابھی یہاں پہ جنگر گارلک پیسٹ ڈالتی ہوں اچھا دیکھیں گا گولڈن اس حساب سے ہی کر رہا ہے زیادہ گولڈن نہیں ہے یہ آپ لوگوں کو میں فلیش ڈال کے فون کا دکھا رہی ہوں تاکہ زیادہ گولڈن لگ رہا ہے بٹ نورملی گولڈن ہے اس کو زیادہ نہیں کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے جنگر گارلک کا پیسٹ آئٹ کریں اگر ٹیبل سپون سے آپ دیکھیں گے تو میں نے سکس ٹیبل سپون آئٹ کیا ہے تو یہاں پہ اچھی طرح میٹس کر لیں گے تاکہ کچھ خود پر چلے جائیں تو یہاں پہ جنگر گارلک کا پیسٹ جو ہے اچھی طرح تل گیا ہے اور اب ہم یہاں پہ آئٹ کریں گے ٹیمیٹر جو بری بری چاپ کیے ہوئے ہیں وہ والے ٹیمیٹر یہاں پہ آئٹ کر لیں تو یہ دالنے سے ہمیں پانی دالنے کی کوئی ضرورت نہیں لیتی کیونکہ ٹیمیٹر ہی پانی چھوڑ جاتا ہے تو یہاں پہ میں نے ٹیمیٹر دال گیا پہلے اب ہم یہاں پہ دالیں گے ٹیسٹ اکوڈنگ سالٹ اینڈ چلی پاوڈر دونوں کا بھی مشکر دیں گے دیکھیں گے میں نے یہاں پہ ٹرمریک کا استعمال نہیں کیا ہے کونیڈر پاوڈر کا بھی استعمال نہیں کیا ہے ایسے ہی اچھے بن جاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ٹیسٹ اکوڈنگ سالٹ ڈال لیا ہے اور یہاں پہ ساتھی ساتھ میں نے چلی پاوڈر کا بھی استعمال کیا ہے چلی پاوڈر میں کم دالوں گی کیونکہ میں نے یہاں پہ گرین چلی کا زیادہ استعمال کیا ہے تاکہ اچھا کچھ وہ بھی اچھی آتی ہے اور ٹیسٹ بھی برقرار رہتا ہے اور پوری پھل بیریانی ہماری اینڈ ہونے تک اس کا ٹیسٹ جو ہے بڑھلتا نہیں ہے تو یہاں پہ ٹیمیٹر کے پانی سے ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے اگر آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ پانی بلکل نہیں ہے تو تھوڑا سا پانی ہم اس میں استعمال کر سکتے لیکن یہاں پہ دیکھے گا جیسا میں نے دالا ٹیمیٹر اپنے آپ پانی کھٹنے لگیا اور ٹیمیٹر جو ہے گلنے بھی لگیں تو اسی پانی میں ہم اچھی طرح مکس کر دیں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ ایٹ کریں گے ہرا دھنیا اور پوڈینہ یہاں پہ دیکھے گا میں نے کٹ کر کے واش کر لیا ہے اب یہاں پہ یہ ہرا دھنیا اور پوڈینہ ایک نیمبو کا رس جو ہے میں اس میں ایٹ کروں گی اور دہیں تھوڑا سا ایٹ کروں گی تو پہلے کمیٹر کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اب دالتی میں ہرا دھنیا پوڈینہ تو میں نے یہاں پہ ہرا دھنیا اور پوڈینہ یہاں پہ ایٹ کر دیا ساتھی ساتھ لمنجوز کو بھی ایٹ کر دیں گے تو یہاں پہ میں نے نیمبو کا رس ایٹ کرنے کے بعد یہاں پہ دہیں دالوں گے دہی سے ہی مسالہ بنتا ہے یعنی تو مچھی میں کوئی مسالہ نہیں رہتا ہے بریانی میں تو یہاں پہ میں نے ہاف کپ دہی ایڈ کر لیا ہے آپ چاہے چھوٹی والی پیکٹ لے کے ہاف پیکٹ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ اچھی سا ایک مکس کریں گے تو یہاں پہ مسالہ اچھی طرح پکنے لگ گیا اب یہاں پہ اس ٹپ پہ ہم دالیں گے تھوڑا سا پانی زیادہ نہیں بس ایک کپ لگ بک پانی دالیں گے پھر اس کو اچھا سا مکس دیں گے جیسا ہی پکنے لگے گا ہماری فش جو ہے وہ اس میں ہم ایڈ کریں گے کس طرح ایڈ کرنا ہے آپ دیکھتے جائیے گا میری پوری ویڈیو 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 میرے دکھائی ہوئے مجھر پہ بنائیں گے تو آپ کو ٹیسٹی بھی آئے گا اور مچھی کہیں سے بھی خراب نہیں ہوگی اور ٹوٹے گی بھی نہیں ہوسارے پیسز بنا کے آرام سے نکال سکتے ہیں تو یہاں پہ اچھی طرح پکنے لگ گیا ہے ہمارا مسالہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں ایڈ کروں گی فش کے پیسز اس کو الیٹ نہ پلیٹ نہ نہیں ہے بس آرام سے ہم دالیں گے تھوڑی دیر پکائیں گے اس میں ہماری فش اکھنی میں تو اس کے بعد ہم پھر دیرے دیرے نکال لیں گے کیونکہ جب ہم دم کو دالیں گے تو اس کے پیسز جو ہے توٹ جائیں گے اس لئے اکھنی میں دو منٹ کے لئے ہم پکا کے نکالیں گے بس اگر آپ کے پاس زیادہ پیسز میں کڑائی کافی نہیں ہے پہلے تھوڑے دالیں پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر تھوڑے دالیں اس طرح ڈبل ٹائم کر کے بنا لیں گے لیکن اس کو آرام سے پکنے دیں گے کہیں سے بھی اس کو موڑنے یا توڑنے کے لئے نہیں دیں گے فش کو جب ہی اچھی بنیں گے تو یہاں پہ مچھی دیکھے گا کس طرح اپنے آپ اندر چلے گئی ہے اچھا میں اس کو آرام سے نکال لیتی ہوں باہر یہاں پہ میں نے پانی گرم کو رکھ لیا تھا اور ٹیسٹ ایکارڈنگ میں نے سالٹ ڈالیا جو ہم نے نیمبو ڈال لیا اس میں جو جوسی ڈالا تھا نیمبو کا وہ والے چھلک یہاں پہ میں نے ایڈ کر دیا تاکہ ہمارے چاول جوہے ٹوٹے نہیں اور خراب نہیں ہونا چاہیے گلنا بھی ہوتی تو یہاں پہ ساتھی ساتھ میں ایک سپون کو اور چھوٹے سپون سے ایک سپون کا آئل دالتی ہوں تاکہ اس سے چاول کھلے کھلے رہتے ہیں گلتے نہیں ہیں تو یہاں پہ دیکھے گا اکھنی میں پکا پکا کے میں نے نکال دیا سارے فشز کو آرام آرام سے میں پیسز کوئی بھی توڑی نہیں ایسے ہی نکال دیا ثابت تو یہاں پہ ان کو ساتھی ساتھ میں نے اکھنی کو بھی پکایا کے اتار لیا ہے تاکہ یہ بھی تیار ہو گئی ہے اکھنی اس کے ساتھ ساتھ پکتے ہوئے تو ہماری فش بھی پک گئی ہے یہاں پہ جیسا میں نے پانی پر پانی رکھا تھا وہ والا پانی گرم ہو گیا فشز میں پار floؤ پانی گرم دیا اس summld میں نے چول مئس کو دیا تھا اس میں یہاں پہ شاول منز کوبھی ایک چیار پانی Air heals اگ دوں گیکم مطلب پورا پانی آٹ کر گیا فشز میں مل جوادگم اور اس کے معرود میں پ inseقراب حängeوں میں نے مسائل لوگ شروع پانی اور مل جا پشش پڈ سارے والا سامن ٹھول کر دیا پہلے ہی میں نے سالٹ اور لیمن کے چھلک ایڈ کر دیا تھے تو اوائل پہ ایڈ کر دیا تھا یہاں پہ کچھ ایڈ کرنے کا نہیں ہے بس میں نے چاوڑا کو ڈال دیا ایک بار اس کو مکس کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ بند کر دیا اس کو ہم کریں گے ایٹی پرسنٹ تک تو ایٹی پرسنٹ تک کریں گے تاکہ ہمارا پھر ہم اخنی کے ساتھ اس کو دم پہ ڈال سکے اخنی ہے ایڈی ہے اس لئے ہم چاوڑا کو ایٹی پرسنٹ تک کریں گے اگر آپ کے پاس او اگر اوائل زیادہ ڈالیں گے تو ہی ایسا آئے گا تھوڑا سا اوائل نہیں کال لیجے زیادہ نہیں ہمپر فش بھی تیار ہے اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بچے فش نہیں کاتے ان کے لیے میں نے ہمپر چکن کو میرینیٹ کر کے رکھا ہے چکن فرائی کریں گے بٹھا ہمیں لوگوں کو ہے فش بریانی تو یہاں پہ ابھی بیٹ کرتے ہیں ایٹی پرسنٹ گلنے کا تو بس ایک اوبال آتے ہی ہو جاتا ہے تو یہاں پہ اور میرا سٹوپ دیکھیں جیسا میں پیچھ پرائی کرتی ہوں پورا سٹوپ سے لے کے کوہٹے ٹاپ تک میرا میسی ہو جاتا ہے تو اس کو بھی ساتھی ساتھ کلین کرنا پڑتا ہے تو یہاں پہ ایٹی پرسنٹ کو کھوڑ چکے ہیں ہمارے چاول میں نے اس کو ڈرائ آؤٹ کر دیا ہمیں پانی سے جھلٹی کی مدد سے پانی کو پورا میں نے نکال دیا ہے ڈرائ آؤٹ کر دیا ہے اب یہاں پہ لیتی ایک چھوٹی سی تھالی آپ لوگ بھی تھالی لیجیے گا جب کریں گے تو چاول توٹ سکتے ہیں اس لئے میں نے تھالی کا استعمال کیا اور یہاں پہ چاول جب ہم اس طرح دالتے ہیں تو آواز آ جاتی ہے تھوڑی سی کچھے پن کی تو یہاں پہ ہمیں لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہماری بریانی پرفیکٹ بن گئی ہے تو جب ہی بھی چاول تھوڑے سے گل جائیں گے نا پھر اس کا ٹیسٹ جو ہے پورا بدل جاتا ہے جب ہی بھی ہمیں چاول تھوڑا سا کچھا ملتا ہے تو جب پورا ایک ساتھ دم ہوتا ہے تو اس کا ٹیسٹ ہی کچھ الگ آتا ہے تو ہمیشہ چاول اس طرح دالتے ٹائم جیسا آواز آئے گا شروع میں اس آواز سے ہم سمجھ جائیں گے کہ ہماری بریانی جو ہے پرفیکٹ میں ہو گئی ہے تو یہاں پہ میں آدھے چاول یہاں پہ لے لیتی ہوں تو یہاں پہ میں نے تھوڑے سے چاول لے لیا اچھا یہاں پہ جو ہمارے پاس اخنی ہے وہ والی اخنی کو یہاں پہ تھوڑا تھوڑا ڈیکوریٹ کر دیں گے دم ہونے کے لئے کچھ مسالہ تو ضروری بنتا ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا مسالہ آئٹ کر لیں گے اچھا فش کی جو بات ہے ہم اوپر رکھیں گے یعنی تو فش آپ لوگ اس میں بیچ میں بھی رکھ سکتے لیکن میں اوپر والے حصے میں رکھ رہی ہوں کیونکہ مجھے پہلے فش نکال نہیں ہے تو تھوڑا سا ہمارے فش کی اس میں لا جائے گی تو بچوں کو پسند نہیں رہے گا اس لئے میں اوپر کی سائیڈ میں رکھوں گی جیسا دم ہو جائے گی میں فش الگ سے نکال لوں گے اور ان کو چاول نیچے سے دے دوں گی اس لئے میں نیچے کی طرف سے فش نہیں رکھ رہی ہوں خالی میں نے مسالہ مسالہ آئٹ کیا پھر میں دوبارہ دوسری والی لیئر بناؤں گی یہاں سے رائس لے کے اس طرح میں لیئر بھائی لیئر بناؤں گی زیادہ تر مجھے تین لیئر آئیں گے آپ چاول کے حساب سے اپنے اخنی کے حساب سے لیئر بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ دو لیئر ہو گئے میرے تو میں ابھی یہاں پہ جو پکے چاول ہیں میرے پاس وہ یہاں پہ اوپر ڈیکوریٹ کر دیتی ہوں مطلب اوپر زافران کا پانی چڑکنا ہوتا اور ساتھی ساتھ جو ہمارے اخنی میں سے آئل نکلا آئے وہ والا آئل دالنا ہوتا تو یہاں پہ میں نے پکے چاول اوپر لے لیا ہے تو یہاں پہ چاول ہمارے ایٹ ہو گئے میں نے یہاں پہ زافران پانی گنگنے پانی میں میں سلائٹ سا پانی وارم ووٹر میں (-前 میں زافران کو آئٹ کر دا زافران کا پانی اس میں ایٹ کر رہی ہوں اور کٹھ فٹ آ لگ آپ کو کلر زافران نہیں ہے فٹ کلر ایٹ کرنا ہے تو آپ کو جو مرضی کلر ہے وہ والا ایٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے زافران کلر کا ایٹ کر لیا ہے اب ساتھی ساتھ یہاں پہ میں آئل کو ایٹ دال دوں گی جو میں نے بریانی میں سے نکالا تھا وہ والا آئل کا کلر بھی یہاں پہ میں ڈال دوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلر کتنا خوبصورت ہو گیا ہے تو یہاں پہ میں فیشز کو ایڈ کر رہی ہوں دیکھیں گا پورے پیسز ایسے ہی فل جیسے میں نے نکالے تھے اسی حساب سے یہاں پہ دم کو دال رہی ہوں تو جیسے میں نے پیسز فرائی کر کے نکالے تھے اکنی میں سے بھی نکالے تھے ایسے میں چاول پہ دم کے لئے ایڈ کر دوں گی تو اس طرح دم پہ ڈالیں گے تو اپنے پاس کتنے پیسز ہیں اس کے حساب سے دیکھئے گا اگر آپ کے پاس پیسز نہیں ہے تو ایک کے اوپر ایک ایڈ کر لیجئے گا تو ویسے بھی دم ہی ہونا ہے دم ہونے کے بعد یہاں سے میں نکال دیتے ہیں اگر آپ چاہے بیچ کے حسے میں بھی فشز کو رکھے الگ نکال سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میرے بچے کھاتے نہیں ہیں اس لئے میں نے اوپر کے حسے میں رکھ رہی ہوں بعد میں جیسے دم ہوئے گا ہم نکال لیں گے فشز کو تو یہاں پہ میں نے ایڈ کر دیا فشز کو اب بس ہم اس کو دم پہ ڈال دیں گے اچھا میں نے یہاں پہ سٹو پہ دم کو رکھ دیا رکھنے کے بعد یہاں پہ 5-6 منٹس میں ہائی فلیم پہ رکھوں گی جیسا بھاپ چڑھے گی پھر میں لوہ فلیم پہ 15 منٹس تک رکھوں گی تو ہماری بریانی مکمل تیار ہو جائے گی تو یہاں پہ میں نے ابھی ہائی فلیم پہ رکھا ہے اور باجو سائیڈ بائی سائیڈ میں نے لوہی کی کڑائی میں اوائل دھال لیا اوائل میں اب میں تنکھیں نکال لوں گی سہلے ڈرائی فروٹس جو ہمیں بریانی کے اوپر ڈیکوریٹ کرنا ہے وہ والا ڈرائی فروٹ آئٹ کریں گے وہ والا میں نے یہاں پہ فرائی کر کے نکال لینا اس کے بعد جو چکن کو میں نے مہرینیٹ کر کے رکھا ہے وہ والا چکن بھی فرائی کر کے نکال لوں گی تاکہ بچوں کو ہمارے لئے تو ایسے فش کی تیاری ہو گئی ہے دیکھئے گا بھاب چلنے لگ گئی ہے میں ابھی سٹپ پہ کرتی ہوں لوہ فلیم تو لوہ فلیم ہونے کے بعد میں رکھوں گی پندرہ سکیں پندرہ منٹ تک تو 15 منٹ تک لوہ فلیم پہ رکھیں گی یہاں پہ میری کڑائی گرم ہو گئی ہے تو یہاں پہ میں ابھی دال دیتی ہوں اس میں جو ڈرائی فورٹس ہوں گا لی یہاں پہ میں نے ڈرائی فورٹس چل کے نکال لیا اچھا تھوڑی دیر پہلے ہی نکال لیں گے جیسا ہمیں لال شروع دیکھیں گے اسی ٹائم پہ نکال لیں گے بادم اور کاجو کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو نکلنے کے بعد بھی اندر سے تھوڑی دیر تک گرم ہوتے تو اپنے آپ رنگ اس کا روپ بدل دیتے ہیں تو میں تھوڑی دیر پہلے نکالنا ہی بہتر ہے تو آپ لوگ بھی کوشش کریے گا اور یہاں پہ میں پیسے سائٹ کر دیتی پہلے میں ہمیشہ بڑے پیسے سائٹ کر دیتی پہلے میں ہمیشہ بڑے پیسے سائٹ کر دیتی اس کے بعد ہم دالیں گے گولن لس پیسے تو میں نے یہاں پہ چکن کو ایٹ کر دیا اب اچھا سا چکن کرارہ فرائی کر کے نکال لیں گے تو چکن کو میں نے آج اعلق مسالہ دالا ہے آ کر آپ لوگوں کو یہ مسالے کی ریسیپی چاہیے تو مجھا کمنٹ سے بتا سکتا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی جب دوبارہ بناوں گی یہاں پہ دم ہو چکی ہے میں نے جیسا کہتا آپ لوگوں کو اپس سے فیش نکال دیا تو یہاں پہ میں بڑی والی پلیٹ میں نکال دیا دیکھ سکتا ہے چاول مسالہ پورا ایک ہو گیا تو یہاں پہ اپر میں فیشیں سرک دیتی ہیں تو ساتھی ساتھ یہاں پہ میں نے چکن بھی رکھ دیا اور اوپر سے گارنیشن کر دوں گی ڈرائی فروٹ کی آپ چاہے کوئی سا بھی ڈرائی فروٹ لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ لیا ہے بادام اور کاجو تو آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آگئی تو لائک شیئر کرنا مت بھولے گا پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے تو سسکرائب کر لیں تو یہ ویڈیو کو یہاں پہ روک دیو اللہ حافظ